اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میز بان سمیرہ خان آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے آپ کے اپنے چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی ایم خبروں پر حیدرباد شہر میں گرت چمک اور ہواوں کے ساتھ تیز بارش حیدرباد شہر میں جمعیرات کی سا پہر سے موصلات بارش سے شہر میں پچھلے کچھ دنوں سے شدید گرمی کی لپیٹ سے ہواوں کو راحت ملی ہے حیدرباد کے کئی مخامات پر تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش بھی دیکھی گئی جیسا کہ محکم موسمیات نے پیش خیاسی کی تھی کہ آج حیدرباد و سکندرباد سمیت مضافات کے کئی مخامات پر گرت چمک اور ہواوں کے ساتھ زبردست بارش ہوگی عام زندگی متاثر ہوئی حالانکہ کل مغرب کے بعد سے موسم آبر علود ہو گیا تھا بوندہ باندی کی بھی شہر کے کئی مخامات سے اطلاع ملی لیکن آج دوپہر کے بعد گرت چمک کے ساتھ نئے اور پرانے شہر کے کئی مخامات پر بارش شروع ہو گئی نئے شہر کے متعداد مخامات پر زبردست بارش دیکھی گئی لیکن بعض علاقوں میں صرف بوندہ باندی ہوئی بارش کی وجہ سے سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو جانے سے گاڑی سوار والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اطلاع کے مطابق شہر کے کئی علاقوں میں گرت چمک کے ساتھ زالہ باری بھی ہوئی زالہ باری خاص طور پر سکندر آباد علاقے میں شدید تھی دیگر علاقے جیسے راجع نگر یوسف گڑا جبلی ہیلز سری لنگم پلی مشیر آباد خیرت آباد بیگم پیٹ کاروان اور مہدی پٹنم بے بھی بارش کے کچھ شدید مناظر دیکھے گئے ہندوستانی محکم موسمیات حیدرباد نے سات اپریل تک پوری تلنگانہ ریاست کے لیے اورنج ایلٹ جاری کیا کیونکہ جبیرات اور جمعے کو مزید بارش کا امکان ہے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں بارش کے کچھ خاص مناظر ہمارے نوائے نے جاشم جابری کی یہ سپیشل ریپورٹ میں اسکیم نائنٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا قیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکیم نائنٹی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں